مجھے ایک واقعہ کو پیش کرنا ہے امام حسن مجتبہ کی حقانیت ہے ہمارے کتابوں میں نہیں آیا ہمارے برادران اس کو بہت زیادہ شد و مت سے پیش کرتے ہیں میں نہ رد پیش کروں گا نہ دلیل دے رہا ہوں کہ میں اس واقعہ کو مانتا ہوں لیکن جو افراد مانتے ہیں میں ان کے لیے دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں واقعہ سنیں گے آپ نتائج پر پہنچ جائیں گے سب لوگ چلیں گے میرے ساتھ اب دیکھیں کیونکہ اس میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو عصمت سے بہت بعید ہیں لیکن کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں ان کی اکثر صوفیہ کے کتابوں میں واقعہ آیا ہے کہ امام حسن مجتبہ کی طفلی تھی گیارہ برس کے تھے دو واقعہ تھے ایک سچا واقعہ ہے دوسرا ہمارے کتابوں میں نہیں آیا سچا واقعہ یہ ہے کہ کوئی مسند رسالت پر بیٹھا تھا امام حسن تشریف لائے آٹھ نو برس کے تھے ابا کو پکڑا کہا اتر میرے بابا کے ممبر سے کہا اتر میرے بابا کے ممبر سے فوراں اترے گود میں لیا پیار کیا کہا کہ جواران جنت کے سردار ہیں انہیں اپنے نانا یاد آ رہے ہیں اور فوراں امام حسن مجتبہ نے کہا کہا نانا اپنی ذکرہ پر یاد آ رہے ہیں لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں اس ممبر کے وارث میرے بابا ہیں تو امام حسن مجتبہ نے مسلسل دفاع کیا ہے لیکن جو دوسرا واقعہ جس کو پیش کرنے کے لئے میں نے تمہید مان دی ہے سنیں گے سب کی توجہ چاہوں گا کہ حقانیت امام حسن مشتبہ تاکہ وہ افراد جو مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تفلی تھی بچپنا تھا ہم کہتے ہیں امام کا بچپنا بھی جوانی ہے کیونکہ امام معصوم ہوتے ہیں اب وہ پیش کرتے ہیں اس کو کہ بھی صوفیاء نے اپنے کتابوں میں لکھا امام کا بچپنا تھا کچھ افراد کے ساتھ کھیل رہے تھے ان میں عبدالعب نے عمر بھی اگر پہنچ گئے ہوں تو کھیلتے کھیلتے کسی بات پر اختلاف ہوا جیسے بچوں میں ہو جاتا ہے یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے بچوں میں ہو جاتا ہے امام نے کہا خبردار مجھ سے تمیز سے بات کرنا غلام زادے اگر پہنچ گئے ہوں امام نے کہا تمیز سے بات کرنا غلام زادے کہ کیا جانتے نہیں ہوں میرا باپ خلیفہ ہے کہ ہوتا رہے ہمارا تو غلام ہے انہوں نے لکھا وہ کہتے ہیں بس یہ سننا تھا کہ عبدالعہ اپنے عمر نے کہا کہ میں اپنے بابا کو بھی جا کے بتاتا ہوں کہا میں درتا نہیں تیرے باب سے جا جا کے بتا دے کہا فوراں دورتا ہوا باب کے پاس آیا کہا حسن مجتبہ نے مجھے ہی نہیں آپ کو بھی غلام کہا کہا سوچ لیں کہا بھی ہے یا نہیں کہا کہا کہ نہیں تو اکثر آگے گھر میں جھوٹ بول دیتا توجہ توجہ کہا تو اکثر گھر میں آکے جھوٹ بول دیتا کہا نہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا مجمع عام میں مجھے بھی غلام کہا کہا غلام غلام سا جے پورے راستے تصدیق کرتے ہوئے کہا سوچ لیں کہا میرے سامنے کہا پھر راستے میں پوچھا کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہا تھا کہ حسن مجتبہ نے کہا تھا کہا حسن مجتبہ نے کہا کہا بہت خوش ہوں باپ کا خصہ تو سبی جگہ مشہور تھا ایک مرتبہ آئے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے نے بتایا آپ نے مجھے غلام کا کہا 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 تھا پھر دہر آ رہا ہوں تو بھی غلام ہے کہا لکھ کے دے دیجئے سوجہ کہا لکھ کے دے دیجئے امام نے لکھا اب بیٹے کو بہت زیادہ تاجب ہوا کہا نہ آپ نے کوئی اپنی حکومت کا ترہ دکھایا نہ غصہ دکھایا لکھوا کے پاس رکھ لیا کہا بیٹا میں نے پیمبر خود سنا کہ رسول خدا نے اشارہ کر کے کہا میرے یہ دونوں نوا سے جوانان جمعیت کے سردار ہیں کہا لکھوایا کیا کہا میں نے لکھوایا اس لئے لیا ہے کہ جب میں مروں گا تو میرے کفر میں رکھ دینا میں فرشتوں کو دکھا دوں گا حسن مشتبہ نے مجھے غلام کہا ہے اگر امام کو نہیں مانتا جسے مانتے ہو اگر کوئی امام حسن مشتبہ کو نہیں مانتا جسے مانتا ہے اس نے لکھوایا کہا پھر بابا یہ آپ کے کفر میں نہیں جائے گا میرے کفر میں جائے گا اگر بات پہنچ جائے اس نے چورا لیا وہ کاغذ کباب سمحل سمحل کے رکھتا تھا وہ چورا لیا کہ آپ کے کفر میں نہیں جائے گا اگر بخشش ہوگی تو میری ہوگی باپ نے لکھوایا بیٹے نے چورا لیا بیٹے نے اپنے پاس رکھا پوتے نے بیٹے سے پوچھا اتنا سمحل سمحل کے کیوں رکھتے ہو کہ یہ وہ تحریر ہے جو میرے باپ نے حسن مجتبہ سے لکھوائی تھی شفاعت کے لیے قبر میں کام آئے گی کہ پھر آپ کے نہیں میرے کام آئے گی تحریر چلتی رہی جب تک کہ مستحق نہیں پہنچی تحریر چلتی رہی یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک ایسا فرق تھا جو اہل بیت کی ولایت کا قائل تھا پوچھا کیا بات ہے اپنے حجرے میں پڑی تحریر چھپا کے رکھتے ہو کہ حسن مجتبہ نے لکھتی تھی کہ میں ولایت کا قائل ہوں یہ تحریر میں لے جا رہا ہوں آپ نے غور فرمایا اہل بیت علیہ السلام کی اگر تحریر ہو تو وہیں پہنچے گی جو مستحق ہوگا تعاید اہل بیت اسی کو حاصل ہوگی جو ولایت کو مانتا ہوگا کبھی بھی دشمن کے پاس مولا کی تحریر باقی نہیں رہ سکتی جو ماننے والا ہوگا اسی کے پاس عزیز آنے کے رامی امام حسن مجتبہ امام حسن مجتبہ کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں مسائب بھی بہت زیادہ ہیں